میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک یہ فارمر پروٹسٹ کیوں چل رہا ہے؟ کچھ دن پہلے موڈی سرکار نے ایک فارم بل پیش کیا تھا ایک آرڈیننس لائے تھا جس میں کچھ چینجز کیے گئے تھے اس کو بہت سارے جو فارمر ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آیا ہے اسی لیے پروٹسٹ چل رہا ہے سکٹمبر کے مہینے میں بھارتی کسان یونین اور دوسرے فارمر آرگنائشن جو ہریانہ سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے سرکار سے ایک عرجی دی تھی پروٹسٹ کی ریلی نکالنے کے لیے جو کہ دس سکٹمبر کو ہریانہ سرکار نے اس پروٹسٹ کو نکالنے سے منع کر دیا تھا پرمیشن نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ کورونا کا ٹائم ہے اس سمیں کسی بھی پروٹسٹ کو نکالنے کا پرمیشن نہیں دیا جا سکتا کسانوں نے سرکار کی بات نہیں مانی اور تقریباً سو سے زیادہ کسان ٹریکٹر لے کے اس پروٹسٹ کو کیا ایک کے بعد ایک ٹریکٹر ایک لائن سے تھا اور اس پروٹسٹ کو کیا اور وہاں پہ جو نعرے لگ رہے تھے اس نعرے میں ایسا تھا کسان بچاؤ اور منڈی بچاؤ یہ نعرے میں جو مین اہم بات ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ کسان بچاؤ اور دوسری بات کہی کہ منڈی بچاؤ تو منڈی بچاؤ کا کیا مطلب ہے سرکار نے انیس سو ساٹ اور انیس سو ستر کے دوران اے پی ایم سی جو لاؤ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا بیسکلی اگریکلچر پروڈیوز مارکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی سرکار نے ایک مارکٹ بنایا ہے جہاں سارے کسان اپنے سمانوں کو لاتے تھے اور بیشتے تھے جس کو ایک منڈی کہنا شروع کر دیا لوگوں نے اور یہاں پہ یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ جو لوگ وہاں پہ رئیسٹر کریں گے وہی وہاں سے سمان کھرید سکتے ہیں اور سرکار نے ایک ریٹ بھی تائے کیا کسانوں کے لیے کہ کسان اس سے کم میں کسان سے کوئی بھی سمان نہیں کھرید سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہاں بھی تھوڑے پرابلم سروع ہو گئے جس کو ٹھیک کرنے کی میند ضرورت تھی کہ بہت سارے لوگ جو کھریدار ہیں جو فارمر سے سمان کھریدتے تھے خریدنے والے لوگ اپنے میں ٹائی اپ کر لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس سمان کا دام اس سے زیادہ مول مت لگانا تو ہوتا کیا تھا کہ بہت سارے کسانوں کو اتنا اچھا ریٹ نہیں ملتا تھا لیکن فائدہ یہ تھا کسانوں کو کہ سرکار سے جو ٹائے کیا ہوا ریٹ تھا اس طرح تو ان کو مل ہی جاتا تھا تو فارمر جو منڈی بچاؤ کی بات کر رہے ہیں وہ مین بات بول رہے ہیں کہ اے پی ایم سی جو ہے اسی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں نیا جو فارمر آرڈینس لائے گیا ہے اس میں بات کہی جا رہی ہے ایک نیشن اور ایک مارکٹ جہاں کہا جا رہا ہے کہ فارمر کو زیادہ فریڈم ملے گا اور کسان جہاں چاہیں اپنی چیزوں کو جا کر بیچ سکتے ہیں اس آرڈینس میں کیا کہا گیا ہے جس سے کسان ناراض ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے پی ایم سی منڈی کے باہر جو بھی سمان کو بیچتا ہے اس پر کسی طرح کا بھی ٹیکس خرید اور بکری کے اوپر نہیں لگے گا کسانوں کا ماننا ہے کہ اگر سرکار اے پی ایم سی منڈی کے باہر خریدینے اور بیچنے کے اوپر جادہ لبھانے والی بات اگر کرتی ہے تو دھیرے دھیرے یہ جو منڈی ہے یہ ختم ہو جائے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ باہر سمان بیچیں گے اور کہیں گے خرید اور بکری کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو کوئی بھی خریدنے والا بندہ منڈی کے اندر آکے سمان کو نہیں کھر دے گا کیونکہ وہاں تھوڑا سا ٹیکس لگتا ہے اور جو یہاں پہ منڈی ہے تھوڑا آرگنائز ہے خریدنے والا کیا خرید رہا ہے بیچنے والا کیا بیچ رہا ہے یہ سارے کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور یہ تھوڑا آرگنائز سیکٹر ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہاں بہت سارے چیزیں جو ٹھیک کرنے لیکن یہ مور ایلیس آرگنائز ہے اگر آپ باہر میں کوئی آرگنائز سیکٹر نہیں ہے کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ بعد میں جب یہ منڈی ختم ہو جائے گی تو باہر جو کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں ہوگا جو لوگ خریدنے آئیں گے وہ کسانوں کے اوپر جادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور کم میں سمان خرید سکتے ہیں کسان میں کس بات سے ڈر رہے ہیں کہ جب دھیرے دھیرے آپ لبھانے والے اٹریکشن چیز کو اس منڈی کے باہر دینا شروع کریں گے تو لوگ تو وہیں سے کھر دیں گے تو اندر کی جب منڈی ختم ہو جائے گی اور تب کیا ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیاں جب چیزوں کو خریدنے آئیں گی تو اپنے منچہاں دام دے کر ہی سمان کو خریدیں گی اور ان کو سب سے بڑا ڈر ہے کہ جو کانٹریکٹ بڑے بڑی کمپنیاں سائن کریں گی کہ آپ سے ہم اتنا پروڈکٹ لیں گے اور اتنا آپ کو دینا پڑے گا اگر اس کو نہیں چکا پاتے ہیں تو ان کو فائن بھی دینے رہے ہیں ایسے چکروں سے بھی بچنے کے لیے فارمر بات کر رہے ہیں کسان کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو نیا آرڈیننس لائے گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور اے پی ایم سی مارکٹ میں پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کا جو لون ہے ان کو کلیر کیا جائے ایک نیا لاؤ بنائے جائے جو ایم ایس پی کے وہ ریگلیٹ کرے جو مینیمم سپورٹ پرائس ہے اس کو ریگلیٹ کرے تو یہ کچھ ڈیمانڈ ہے جو کسان مانگ رہے ہیں جب سے یہ بل لاؤ بنا ہے تو فارمر اپنے اپنے طریقے سے جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دلی چلو یہ فارمر کا پروٹیسٹ ابھی چل رہا ہے فارمر لاؤ کے اگنسٹ اسی کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس لاؤ کا سمرتن نہیں کر رہے ہیں سرکار نے پوری کوسس کی کہ اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے کہ فارمر کسی طرح بھی دلی پہنچ کے اپنے پروٹیسٹ کو نہ کر پائیں تو جگہ جگہ بیریکیٹ لگا گیا وارٹر کینن چلائے گیا ٹیر گیس کا استعمال کیا گیا ہائیوے پہ بھی ایک خدائی کر دی گئی کہ جو فارمر گاڑی میں آ رہے تھے رک جائیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ فارمر کھیت میں کام کرتے ہیں صبح ایک گڑھا کھوتے ہیں سام میں اپنے گڑھے کو بڑھتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے تو یہ بہت آسان تھا کہ فارمر اس روڈ کو جو خدائی کر کے رکھا گیا تھا کہ یہ آگے نہ جا پائیں اس کو انہوں نے بھرا اور آگے نکل گیا ہریانہ میں کئی جگہ ون فوٹی فور لگا دیا گیا کئی جگہ جو بس کی سروس تھی اس کو سسپنڈ کر دیا گیا اور بہت سارے فارمر کو ڈیٹین کیا گیا ستائیس نومبر کو دلی پولیس نے دلی سرکار سے کہا کہ نو اسٹیڈیم کو ان کو دے دیا جائے کہ جتنے بھی فارمر آ رہے ہیں ان کو یہاں پہ ڈیٹین کرنے میں آسانی ہوگی لیکن اس بات کو دلی سرکار نے منع کر دیا ان سب کے بہوجود فارمر دلی پہنچ گئے اور اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر آپ سوچیں گے تو دو ہزار چودہ سے جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا تو ساری میڈیا جو تھی وہ گورنمنٹ اور سرکار کے پاس چلی جاتی تھی اور یہ پوچھی تھی یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا کارن کیا ہے لیکن دو ہزار چودہ کے بعد سے جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہی میڈیا جو ہے جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں میڈیا ان سارے چیزوں کو کیسے دکھا رہا ہے اور کسانوں کو کیسے بدنام کر رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جو جھلک ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود جزت کر سکتے ہیں کہ میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے یا کچھ اور کسی نے لکھا کہ دوسرے لکھا کہ کانگریس فانڈنگ فارمر ہیں یہ لوگ اور ایک نے لکھا کہ اور لوگوں نے ہیسٹیک بھی چلانا سرو کر دیا کہ یہ خالستان کے سپورٹر کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں اس لئے یہ ہنگامہ کر رہے ہیں کسی نے لکھا کہ فارمر جو اتنے نمبرز میں جمع ہو رہے ہیں جس کے ویسے کوویڈ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ حال میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ بیہار میں الیکشن ہوا ہر پارٹی نے جم کے رہے لیا کی پچاس ہزار ایک لاکھ کے بیچ میں ایک ساتھ لوگ وہاں جمع ہوتے تھے کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا کوئی سوشل ڈسٹینشنگ مینٹین نہیں کیا جاتا تھا اس وقت آپ کو کرونا وائرس کے بڑھنے کا ڈر نجر نہیں آیا دوسری بار ابھی پیچھلے ہفتے ہی ہیدر آباد میں یہ کورپریٹر کا الیکشن کے لیے بڑے بڑے لوگ وہاں آگئے وہاں بھی بھیڑ جمع ہوئی کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھا گیا کوئی ماسک لوگوں نے نہیں پہنا تھا اس وقت آپ کو کوویڈ نائنٹین کے پھیلنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے لیکن جب فارمر اپنے حق کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں جمع ہوتے ہیں تو آپ اسکیوز دیتے ہیں کوویڈ نائنٹین کا ٹائم ہے پھیلنے کا ڈر ہے تو اوور آل ساری میڈیا نے یہ دکھانے کی کوسیز کیا گیا ہے کہ یہ جو فارمر ہے اس کو کسی نے میسگائیڈ کیا ہے اور دوسرے طرح سے دیکھے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو کانگریس نے اکسایا ہے اور اسی کے اوپر یہ لوگ آگے آکے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں بہت الگ الگ طریقے سے پوسٹ کرنا شروع کر دیا گیا وہاں کہا گیا گھنٹے بھر میں کسان بننے کا چمتکار دیکھئے ایک فیک نیوز دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہے جو گرین پگڑی ہے پہن کے بیٹھا ہے اس کو دکھائے گیا کہ مسلم ہے وہ سردار بن کے آکے پروٹیسٹ کر رہا ہے تو یہاں ایک تھوڑا سا ریلیجیس اینگل بھی دینے کی کوشش کی گئی کسی نے لکھا کہ یہ دلی کی جو شاہین باگ کی دادی ہے وہ اب یہاں پہ فارمر بن کے آ گئی ہے اور کنگنا راوت نے اسی پوسٹ پہ لکھا ہے کہ یہ لوگ یہ سو روپے میں ایویلیبل رہتے ہیں تو اوورال اگر سمری کی بات کی جائے تو بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیوز کو بلائنڈلی دیکھ کے اگر میڈیا میں دکھا رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی سچائی کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کو کسی اور طرح سے پیش کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ بھی جب کسی بات پر ریاکٹ کرتے ہیں یا اپنا کومنٹ پاس کرتے ہیں جب تک آپ کو پولی تسلی نہ ہو جائے کہ سچائی کیا ہے تب تک آپ سے سوشل میڈیا میں کمی ریاکٹ کریں تو آپ کے لیے اور دیس کے لیے اچھا رہے گا تو ابھی تک کا جو اپ ڈیٹ ہے کچھ اس طرح ہے کہ فارمر کو دلی میں ایلاو کیا گیا ہے پیس فل پروٹیسٹ کرنے کے لیے بی جے پی نے کہا ہے کہ فارمر سے انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو راجستان کی ایک پارٹی ہے آر ایل پی جو کی بی جے پی کے ساتھ ایلائنس ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فارمر کی بات نہیں سنیں گے تو ہم اپنا ایلائنس توڑ سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں اکالی دل جو بی جے پی کے ساتھ تھی یہ بل پاس ہونے کے بعد سے انہوں نے اپنا ایلائنس توڑ لیا ہے تک قبول کریں گے لیدیان میڈیابوک